دوستو امریکہ بھلے ہی دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں سپر پاور دیس ہوں لیکن اگر اصلیت میں دیکھا جائے تو رسیہ دنیا کا سپر پاور دیس ہے دوستو آنکھ رسیہ دنیا میں سپر پاور دیس کس لیے ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں دوستو رسیہ کے پاس ایسی ایسی مسائل ٹکنولوجی ہے جن کا کمپیر اگر امریکہ سے کرایا جائے گا تو امریکہ رسیہ کیا گئے کہیں پر بھی نہیں ٹھائرتا ہے اور انہی مسائلوں کی وجہ سے رسیہ سپر پاور دیس ہے لیکن دوستو اگر دیکھا جائے گا ہمارے بھارت کو تو ہمارا بھارت بھی مسائلوں کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنے والا ہے اور پچھلے کچھ ورسوں میں ایک سے بڑھ کے ایک مسائلوں کا بھارت نے پرچھڑ کیا ہے لیکن دوستو بھارت کی ایک مسائل ہے جس کا نام ہے سوریا مسائل جس کے بارے میں کافی زیادہ چرچائے بنی رہتی ہے آج اس مسائل کے ہم کمپیر رسیہ کی سب سے زیادہ رینج والی مسائل آٹھ تھرٹی سکس سے کرا ہوں گا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مسائل میں کس میں زیادہ دم ہے اور کون زیادہ ایڈوانس ہے تو ویڈو سور کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے دوستو یہاں پہ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی سوریا مسائل کے بارے میں تو دوستو سوریا مسائل یہ ایک آئی سی بیم انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل ہے جو ایک مہادیب سے دوسرے مہادیب تک وار کرنے میں سکچھم اسے ڈی آئی ڈیو نے بنایا ہے اس کے وجن کے اگر بات کی جائے گی تو یہ ستر ہجار کلو گرام کی ہے اور یہ تین سے دس وار ہیڈ لے جانے میں سکچھم ہے مطلب دوستو یہ ملٹیپل ٹارگٹ پہ وار کرنے میں سکچھم ہے دوستو اگر وہی پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے وار ہیڈ کے مطلب کتنے کلو گرام کا یہ وار ہیڈ لے جانے میں سکچھم ہے تو دوستو یہ سات سو پچاس کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کر کے لے جا سکتی ہے اگر اس مسائل کے پرو پلانٹ کے بارے میں بتایا ہے تو فرش اور سیکنڈ جو اس کا سٹیج ہے وہ سالٹ فیول کا ہے وہی پہ جو تھرڈ اسٹیج کا ہے وہ لکوڈ فیول کا ہے تو اس سے بلکل آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کی سپیڈ گھٹائی اور بڑھائی بھی جا سکتی ہے دوستو اس مسائل کے اگر لنڈ کی بات کی جائے گی تو اس کی لنڈ چالیس میٹر ہے وہی پہ اس کی سپیڈ ستائیس میٹر بتائی جاتی ہے دوستو ستائیس میٹر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ستائیس میٹر کتنی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس مسائل کی رینج دوستو اس مسائل کی رینج ہی سب سے جڑا تعریفیں قابل ہے کیونکہ دوستو اس مسائل کی رینج بارہ ہجار کلومیٹر سے سولہ ہجار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے حالانکہ دوستو بھارت نے بھی اس مسائل کیوں لوگ کے سامنے نہیں رکھا ہے لیکن اگر سیکرٹ طریقے سے دیکھا جائے گا تو اس مسائل کا پریچھن ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں رسیہ کی R36 مسائل کے بارے میں دوستو یہ بھی ایک ICBM مسائل ہے اور یہ ایک ہائیوی کٹیگری کی مسائل ہے اگر وجن کی بات کی جائے گی تو اس کا وجن سوریا مسائل سے تین گناہ زیادہ ہے دو لاکھ نو ہجار چھ سو کلو گرام اس کا وجن ہے اور دوستو یہ بھی ملٹیپل ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سچھم ہے ملطب ایک سے ادھک وار ہٹ یہ لے جا سکتی ہے وہی پہ اگر بات کیا جائے گا کہ یہ کتنا زیادہ وار ہٹ کیری کر کے لے جا سکتی ہے تو دوستو یہ بھی ایک سات سو پچاس کلو گرام کا وار ہٹ کیری کر کے لے جا سکتی ہے دوستو اگر اس مسائل کی رینج کی پات کی جائے گی تو اس مسائل کی رینج دس ہجار سے سولہ ہجار کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے وہی پہ اس مسائل کی سپیڈ چوبی سمیک تک بتائی جاتی ہے دوستو اگر ان دولوں مسائل میں ایک نارمل سا کمپیاب دیکھا جائے گا وہ آدھونک ٹیکنولوجی سے لیس ہوگی اور اگر اس مسائل کو دیکھا جائے گا رسیا کی آٹھ سٹی سکت مسائل کو تو یہ کافی پہلے بن چکی ہے اس کی وجہ سے جو بھارت کی مسائل ہو اور یہ جو رسیا کی مسائل اس میں جمعی آسمان کا فرق ہوگا کیونکہ دوستو وہ کافی سمیں پہلے بنی اور یہ بھی حال ہی میں اس کا اگر مانی کے پریچھڑ بھی ہوگا تو حال ہی میں اس کا پریچھڑ ہوا ہوگا دوستو ویسے ان دونوں مسائل کے بارے میں آپ لوگ کا کہنا نیچے کمنٹس وقت میں جائے کمنٹس کر دیجئے